جس آیت کے چار چار چھے سے مطالب مفسرین نے پہلی بیان کیے ہوئے ہیں تو پھر تو وہ تو پھر قطیت درازم امام سیوتی رحمہ اللہ ان کے بارے میں آپ کے حکم اینڈ عدل کا موقف یہ ہے کہ وہ کشف کے ذریعہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درست حدیث یا بات معلوم کر لیا کرتے تھے کہ بھئی یہ بات جو ہے یا یہ جو حدیث ہے یا جو اثر ہے اس کے بارے میں کیا درست موقف ہے یا کیا درست بات ہے اب اگر میں امام سیوتی کی بات پیش کروں آپ کہہ جی کہ نہیں قرآن کی جو فلان آیت ہے اس سے تفسیریہ بنتی اس کا بدلہ کہ اہترہ کم تو آپ بن کے قرآن کی آیت کے اوپر آپ نے کہا ہے قرآن کریم ہمیں بتا دیتا ہے کیسے بتا دیتا ہے قرآن کریم بول کے بتاتے ہیں جب آپ نے کہا ہے قرآن کریم بتا دیتا ہے ذریعہ بات اس بات کے کوئی معنی بھی نہیں جو آپ نے بات کی ہے اصل میں آپ نے پھر وہی بات کی ہے کہ آپ قرآن کریم کی ایک اور آیت سے ایک فاہم لیتے ہیں اور اس فاہم کی روشنی میں آپ اس پہلے والی آیت کو ڈیفائن کرتے ہیں یا انٹرپیٹ کرتے ہیں یا اس کو آپ اکسلیل کرتے ہیں یہاں پہ ڈاستب آپ بات سمجھیں آپ اپنے فاہم کو حکم بنا رہے ہیں قرآن کو نہیں بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے نبی کے ذریعے ہمیں یہ بتلایا کہ ایک حکم آئے گا ہمارے نزدیک وہ مرزا صاحب حکم ہے اور مرزا صاحبین ساری کہریوں میں یہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ حکم آگیا ہے جس نے قرآن پاک کے ذریعے اپنی طرف سے نہیں قرآن پاک کے ذریعے اور حدیثِ صحیحہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کوئی معاملہ کھول دیا ہے تو پھر اس کو مفسیلن کی باتیں بتاتے ہو جس کو اللہ نے گائیڈ کر دیا ہے اس کی بات چلے گی حکم وہ ہے بلکو ڈیڈی ہوں لیکن ہمیں تحق کرنا پڑے گا کہ قرآن اور سنت یا حدیث سے باہر نکلنے کے بعد پھر ہم نے کتنا کو باہر نکلنا ہے پھر کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا اگر آپ چار پیش کریں کسی اپنے دلیل کے طور پر اور میں چودہ پیش کر دوں اپنے حق میں تو پھر آپ کی بات تو ختم ہوگی چار کے مقابلے میں چودہ کھڑے ہیں آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان کومن گراؤنڈ جو ہے وہ قرآن پاک ہے اور حدیث سے صحیح ہے یہ جو اب آپ کہتے ہیں نا مرزا صاحب علیباد اس کو معاف کیجے گا اس کو کہتے ہیں چور دروازہ کھول دینا ہے ٹھیک ہے جب قرآن پاک کو آپ بھی مانتے ہیں میرے بھائی میں بھی مانتا ہوں حدیث کو اور صحیحہ کو آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں اس کے پر فیصلہ کو نہیں کرتے آپ کو مشکل کیا میرے بھائی آپ نے اپنے نبی کی گستاخی کر دی جو آپ کے نظرین کے نبی ہیں کیونکہ آپ نے مرزا غلام آمد قادیانی کی بات کو چور دروازہ کرا دیا اس پر ذرا بھائی جو معنی قرآن شریف کے وہ کرے گا وہ ہی صحیح ہوں گے جس حدیث کو وہ صحیح قرار دے گا وہ ہی صحیح ہوگی ابھی آپ اور میں جن دو باتوں پر اگری کر بھی رہے ہیں کہ قرآن اور سنت پہ سب آپ قرآن اور سنت پیش نہیں کر سکتے میرے سامنے یہ دیکھ کے ذرا آپ نے مرزا غلام آمد قادیانی کی تفسیر اس آیت کی پیش کر سکتے ہیں اسی طرح آپ حدیث بھی پیش کر سکتے بلکہ آپ مرزا غلام آمد قادیانی کے واسطے سے وہ بات پیش کریں گے اور میں صرف آخری بات کر کے حضرت مسیح معود سے جدا ہو کر کوئی علم نہیں ہے پھر یہ بھی بات رکھنا یاد رکھتا ہے کہ جب کوئی نبی آ جائے تو پہلے نبی کا علم بھی اس کے ذریعے ملتا ہے یوں اپنے طور پر نہیں مل سکتا ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کے لیے بمنظرہ سراخ کے ہوتا ہے پہلے نبی کے آگے دیوار کھینچ دی جاتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے آنے والے نبی کے کہ قرآن کے معنی کون تہہ کرے گا آپ کا رسول حدیث کے معنی حدیث کے بارے میں کون بتا ہے اس وابد میں بات کے لکھی ہے کہ اگر وہ حدیث کی تعویل نہ کر سکے اس کا موضوع قرآن دے دیں گے جو چاہو نکال لو پھر واقع سنیے گا سنیے گا ذرا پھر واقع صحیح بات یہ ہے یہ نبی کا ہی کام ہے کہ بتائے کہ کون سے ایسی حدیث ہے جو دست و برد کا نتیجہ ہے اور کون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا کلام ہے خطبات مامود وولیوم ایٹ پیج فور پفٹی سیون اچھا اس کے بعد ہے جی کہ اگرچہ مناظرہ غیر احمدی علماء کے متضاد عقائد سے متعلق ہے لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو سب دلائل پر حکم مانا جائے گا نیز عقیدہ نصر سری قطیع الدلالت آیت کی روشنی میں کیا جائے گا آپ ذرا بتائیں کہ آپ کی کیا انڈسٹینڈنگ ہے قطیع الدلالت آیت کیا ہوتی ہے ذرا بتا دیں ہو سکتا ہے کہ ہم سیم پیش بھی نہ ہوں قطیع الدلالت آیت وہ ہوتی ہے جس کا ایک ہی مطلب ہو جس کا واضح ہے جس کے پوری بات اللہ تعالیٰ نے پیان کی ہو اچھا اب یہ کیسے تیہ ہوگا ڈاٹ صاحب کے اس کا ایک ہی مطلب ہے دیکھیں آپ مختلف دیکھیں آپ بھی جاتے ہیں تفاصیل میں ٹھیک ہے اب ہم پھر ایک تو آیت بتا دیتی ہے کہ یہ قطیع الدلالت آ دوسرا یہ کہ آپ کے یا پہلے جو مفسرین ہیں انہوں نے باتیں کیوں نہیں ہیں کہ اس آیت کے چار چار مطلب ہیں چھے چھے مطلب ہیں جس آیت کے چار چار چھے مطلب مفسرین نے پہلی بیان کیے ہوئے ہیں تو پھر تو پھر قطیعہ تو دلالت نہ ہوئی ٹھیک ہو گیا ہم سٹیپ پہ سٹیپ چلتے نا اچھا یہ دیکھیں ذرا میں آپ کے سامنے اس کو رکھنوں ذرا یہ روحانی خزائن کے والیم سکس پیج ون ایٹی تھری پہ ایک حوالہ ہے مردہ غلام احمد قادیانی یہ بیان کرتے ہیں جی کہ آپ جانتے ہیں دلیل اس کو کہتے ہیں جو قطید دلالت اور فی نفسی ہی روشن اور بدی ہی ہو اور کسی عمر کی مصبت ہو نہ کہ خود محتاجے ثبوت ہو کیونکہ اندہ اندہ قرآن ہی نہیں کھا سکتا بلکہ چونکہ اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ والیم اوپروں نے بات کی ہے کہتی دلالت ہو اب اس کو وہ ڈیفائن بھی کر رہے ہیں روحانی خزائن والیم فور پیج ون نائنٹی پہ کہتے ہیں کہ قطید دلالت اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی دوسرا احتمال پیدا نہ ہو سکے آپ اس سے اگری کرتے ہیں حدیث تو مرسل ہیں پھر کیوں کر قطید دلالت ہو سکتی ہے رف صرف آپ جانتے ہیں مرسل کسے کہتے ہیں مرسل کہتے ہیں کہ مطلب ایسی حدیث جس کو تابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچایا جا رہا یا کہ سابی سے آگے لیکن وہ مرفوع نہیں ہے آپ تک نہیں سرکار تک نہیں پہنچ رہی ہے یعنی کہ اس کی سند موجود ہے تابی جو ہے اس تک میں مل جاتی ہے یا بعض دفعہ باز دکھا کہ تابیم تک مل جاتی ہے لیکن وہ آگے مرفوع نہیں ہوتی جا گئے تو اگر کوئی ایسی حدیث ہو جو مرفوع نہ ہو اس حوالے کی روح سے وہ بھی قطید دلالت نہیں ہوتی اور قطید دلالت نہیں ہوتی اور قطید دلالت نہیں ہوتی یعنی یا تو وہ حدیث سے مرفوع ہوگی نمبر ایک اور یا پھر وہ قرآن کی ایسی آیت ہوگی جس کا صرف ایک معنی ہو ایسے ہی ہے قرآن پاک کی دیکھیں میں ایک آیت پیش کرتا ہوں میں کہتا ہوں جی میں اپنے عقیدے پہ یہ آیت پیش کرتا ہوں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی آیت بھی کوئی بندہ پیش کرے گا کوئی ہو سکتا ہے میں کوئی بدلب ہے اپنے آپ کو دعوانی بڑا کھر رہا جس کے بارے میں کوئی دوسرا قول نہ کسی کو مل سکے کسی مفسر کا خاص طور پر وہ مفسرین کہ جو آپ کے ہمارے درمیان مسلمہ ہیں جن کو کہ اصل مصفحہ کے اندر مجددین کی فیرست میں شامل کیا گیا اور آپ جانتے ہیں کہ جو اصل مصفحہ ہے وہ سبکن سبکن مرزا غلام احمد قادیانی پہ پڑی گئی ہے اور ان کی وہ اپرووڈ ساری کی ساری ٹھیک ہے تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ لوگ جن کو مجددین تسلیم کیا جائے وہ بھی ایک آیت کے معنی میں اختلاف کر رہے ہوں تو کیا وہ پھر قطع ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ بتائیں دینا نہیں دیکھیں میری پاس نے آپ نے ابھی مرزا صاحب کی تحریریں پیش کی اس میں آپ نے انہوں نے دیفائن کر دیا ہوئے کہ قطعہ دلالت آیت کس کو کرتے ہیں ٹھیک ہے جس میں کوئی احتمال نہ پیدا ہوتا ہو اگر دو مفسرین نے بلکل دو مختلف باتیں کرتی ہیں تو پھر تو قطعہ دلالت نہ رہی آپ کے دین میں کوئی مثال آ رہی ہو تاکہ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں یہ وہ نکتہ ہے کہ جہاں پہ جا کے ہماری جو ہے نا بات میں ایک ڈیڈ لاک پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ ہم ایک آیت کوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے امت کے جو مسلمہ مفسرین ہیں ان سے اس کی تفسیر لے کے آتے ہیں آگے سے کہا جاتا ہے یہ ایک سیپٹیبل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پھر کوئی ابھی جو نا کوئی ایسا ایک میار طے کرنا ہے جس پہ ہم دونوں اگری ہوں یعنی اگر آپ کوئی بھی ایسی آیت پیش کریں جس پہ جو تفسیر آپ نے کی ہے میں اس کے علاوہ تفسیر پیش کر دوں وہ پہ کتھی تو ختم ہو جائے گی جب آپ ایک ایسی کوئی آیت پیش کریں گے کہ ایک اور تفسیر آ جائے تو ظاہر ہے وہ کتھی دلال ختم ہوگی ٹھیک ہو گیا یہ عقیدہ تو نہیں بنے گا میں وہی تو کہہ رہا ہوں تاکہ بات جنے ریکارڈ پہ ہم اس کو لے آئے اور آپ اس حصے کو سن کے آپ بھی لکھ لیجے گا اور میں بھی لکھ لوں گا تاکہ اس وقت بجاہ سے ہم ریڈیوز پلے کرتے رہیں اس بات کو پلے کر دیا جائے ٹھیک ہے ایک اور بات بھی ہے ایک اور بات بھی دین میں رکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کو سمجھنے کی نہیں ہے قرآن پاک کے اندر رسول بیان کی ہیں ہم ان کو پریفر کرتے ہیں یعنی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ٹھیک ہے اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کر رہی ہے اور ہم مفسر کا ایک اور اٹھا کے لے آئے جو کہ ان دونوں آیات کے خلاف ہو جس مفسر کو ہم لے کہ آئیں گے وہ بھی تو قرآن کی آیتوں رسولوں کو جان کے تفسیر کر رہا ہوگا یہ تھوڑی ہے کہ ہم کسی کو کسی ٹوم ڈک اینڈ ہیری کی تھوڑی ہم بات کر دیں گے میں آپ کا مثال دے دیتا ہوں میں آپ کا مثال دے دیتا ہوں نا مثال کے طور پہ جو امام تے امام سیوتی رحمہ اللہ ان کے بارے میں آپ کے حکم اینڈ عدل کا موقف یہ ہے کہ وہ کشف کے ذریعہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درست حدیث یا بات معلوم کر لیا کرتے تھے کہ بھئی یہ بات جو ہے یا یہ جو حدیث ہے یا جو اثر ہے اس کے بارے میں کیا درست موقف ہے یا کیا درست بات ہے اب اگر میں امام سیوتی کی بات پیش کروں آپ کے نہیں آپ کے جی کہ نہیں قرآن کی جو فلان آیت ہے اس سے تفسیریے بنتی اس کا بدلہ تو آپ بن کے قرآن کی آیت کے اوپر یعنی آپ آپ یہ کہنا جاتے ہیں کہ آپ کے نزدیک عقیدہ ایسی آیات سے آیت سے بن سکتا ہے یا آیات سے بن سکتا ہے جو قطعی الدلالت نہ ہو ہمارے درمانے یہ بات نہیں ہو رہی ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہم نے ایک بات پیگری کیا کہ قطعی الدلالت کی جو تعریف مرزا غلام قادیانی نے کیا اب نے کہا جی بھے مجھے یہ تعریف قبول ہے وہ بات دے ہوگی اگلی بات اب ہم اس بات کو ایک مثال میں رکھ کے دونوں سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ اس وقت اس نے کوئی کریٹ نہ ہو کہ اگر ایک آیت کے بارے میں جو آپ کے مسلمہ مجددین کی فیرست کے اندر جو مفسرین شامل ہیں آپ ایک تفسیر پیش کریں اور میں ان مجددین کی تفسیر پیش کر دوں جو آپ کی تفسیر کے مطابق نہ ہو تو وہ آیت پھر یا جو آپ کی وہ دلیل ہے وہ قطعی و ضرارت نہ ہونے کے بس اس میں سے الیمنیٹ کر دی جائے میں اسی جہی تو بات کر رہا ہوں دیکھیں اگر ایک عقیدہ کی ہم بات کریں اور قرآن پاک کی ایک آیت اس آیت کو سپورٹ کر رہی ہو تو ہم ظاہر ہیں پہلے قرآن پاک کی اس دو سوری آیت کی طرف جائیں گے جو کہ ہمارے اس مسئلہ سے مطلق ہے بجائے اس کے کسی مفسر کی طرف چلے جائیں اس بات کی پاک کو فضاعت کر رہے تو دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک آیت کو میں چلیئے ان دونوں باتوں کو مثال میں لے جاتا ہوں تاکہ ہم دونوں بات سمجھ سکے جو سورہ آل عمران کی آیت ہے ٹھیک ہے یا عیسیٰ انی متوفیقہ ٹھیک ہو گیا اب اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ کے ہم نے سورہ مائدہ کی آیت پہ جانا ہے فلمات وففی تانی کے اندر جانا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ اس آیت کی تفسیر کرنے کے لیے آل عمران کی آیت کی تفسیر کرنے کے لیے اب جب سورہ مائدہ کے اندر آپ گئے ہیں تو اب اس وقت آپ نے اپنی سمجھ درستہ میرے بات کو سمجھے گا اللہ نے آپ پہ کو وحی نہیں اتاری ہے آپ نے اپنی سمجھ کو اپلائی کی ہے آپ نے کہا جی کہ یہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے نا اس کو سمجھا جائے گا سورت المائدہ کی اس آیت کے ساتھ یہ آپ کی سمجھ ہے یہ آپ کا فہم ہے اور اگر آپ نے اس کو دلیل بنانا ہے تو اصل میں آپ اپنے فہم کو حکم بنا رہے ہیں قرآن کے اوپر یہ بات آس میں کرنا جا رہا ہوں اگر ایک مفسر نے کہا ہے نا یہ جو سمجھا ہوں قرآن پاک کی اس آیت سے مجھے خدا نے یہ بتایا ہے وہ تو اگرادہ بات ہے ایک مفسر ایک بات کریں اور وہ قرآن پاک کی دوسری آیت کے خلاف ہو تو ہم تو قرآن پاک کو مانیں گے نا میرے بھئی دار صاحب میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں دیکھیں پھر آپ نے وہی بات کر دیا آپ نے جب اس کی تفسیر کو خلاف قرآن قرار دیا تو آپ نے خلاف قرآن قرار دینے کے لیے اپنا فہم اپلائی کیا کہ نہیں کیا میں آپ کا مثال سے سمجھا دیتا ہوں فہم استعمال کیا لیکن کس طرح میں مثال سے سمجھاتا ہوں مثلا آپ کے اور ہمارے درمیان توفہ کی اوپر بحث چلتی ہے ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ اللہ تعالی کی کتاب نے جہاں جہاں پہ اس کو استعمال کیا ہے ان اصولوں کے تحت ہم پہلے ان کو دیکھیں گے وہ قرآن پاک اسی مکمل کتاب ہے کہ ہمیں وہ بتا دیتی ہے کہ اس توفہ لفظ کا یہ مطلب ہے ہمیں قرآن پاک جب ایک بات بتا رہا ہے تو ہم نے ضرور کسی اور کی سننی ہے میرے بھائی اچھا میں آپ کو بتاؤں دیکھیں نا اب اس سے صرف کہتے ہیں سیمینٹک صرف ایک الفاظ ہے آپ نے کہیں قرآن کریم ہمیں بتا دیتا ہے کیسے بتا دیتا ہے قرآن کریم بول کے بتاتے ہیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں اب یہ دیکھیں نا ایک سیکنے مجھے پوری بات سنیے گا جب آپ نے کہا نا یا اس کو آپ اکسٹیل کرتے ہیں یہاں پہ نا سب آپ بات سمجھیں آپ اپنے فہم کو حکم بنا رہے ہیں قرآن کو نہیں بنا رہے ہیں اگر سننے پوری بات کو قرآن کریم کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑ دے کے چھوڑ دیں اس سارے ہماری ڈسکشن کو کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے کیا حصول ہوتا ہے میں بتا دیکھوں قرآن پاک کی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن پاک کے اندر ہی وہ بات ہمیں سنجھا دی ہو تو حصول یہ ہے کہ ہم پہلے اس کو پکڑیں گے وہی بات جو میں نے آپ کو کی تھی وہ توفہ والی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا ہے کہ توفہ کہاں کھاں پہ ہوتا ہے توفہ کے کون کون سے مطالب ہیں ٹھیک ہے ہم قرآن پاک کو پہلے لیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مثلا اللہ ہو توفہ انفوسہ ہو انفوسہ اور آہینہ موتہ اور آگے دو وہ جو پوری میرے سامنے مثال وہ نہیں ہے قرآن پاک کی آئل میں غلط نہ بڑھ دوں لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتا دیا ہے ہم نے کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے پاک آپ سونے ذرا جار صاحب ہم ایک بات کر کے سرکل میں گھوم رہے ہیں آپ نے جو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ نے نہیں نہ بتایا آپ کو آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی سروند جو نے تفسیر کی ہوئی ہے ان کے سامنے بھی تو پورا قرآن ہے وہ بھی تو جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اگر آپ اسی مثال کے اوپر بات کرنے کہ توفاق کہاں کا استعمال آپ جانتے ہیں کہ وہ 23 ٹائم قرآن کریم میں اس مادے سے الفاظ آئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں ہر بند آج نکال کے دیکھ سکتے ہیں اچھا ان کے سامنے بھی وہ ساری آیات موجود ہیں ان کے سامنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کوئی تفسیر کی ہے وہ بھی موجود ہے ان کے سامنے اسحابہ کے اقوال بھی موجود ہیں ان ساری انہوں کے باوجود وہ سورہ آل عمران کی وہ تفسیر نہ کریں جو آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان اصولوں کو اپلائی نہیں کر رہے ہیں آپ اپنا ایک فہم اپلائی کر رہے ہیں یہاں پہ آ کے ہی ڈیڈ لاک ہو جانتا ہے آپ جو بارے بار مختلف الفاظ موجود ہیں اللہ نے بتا دیا میں نے کہتا کہ میں چوز کروں گا ٹھیک ہے قرآن کریم کی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سیرس موجود ہے اپنے مجددین کی جو آپ کی مسلمہ ہیں ان میں کچھ مفسرون ہیں ٹھیک ہے آپ ان میں سے چوز کر لی کہ ہم یہ تین جو ان کو ہم چوز کر لیتے ہیں یا ان پانچ کو چوز کرتے ہیں یا ان سات کو چوز کرتے ہیں کیوں ورنہ پھر آپ قرآن کریم جو معنی بیان کر رہے ہوگے وہ آپ تفسیر قرآن بالقرآن نہیں کر رہے کیونکہ اگر آپ کر رہے ہوتے تو ہمارے پاس تفاصیر موجود ہیں جو تفسیر القرآن بالقرآن ہیں اور انہوں نے بھی وہ تفسیر نے کی ہوتی آپ جانتے ہوگے میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں کہ قرآن کریم کی بعض تفاصیر لکھی اس نحج پہ گئی ہیں کہ اس میں قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھا گیا ہے دیگر آیات کی روشنی میں یعنی وہ جو آپ نے بات کی قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے تو ان کے اندر بھی وہ تفسیر کرنا ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں ہم نے تو یہاں پر مسئلہ کا حال کے لئے دیکھیں میرے بھائی قرآن پاک نے ایک لفظ کو تئیس دفعہ استعمال کیا قرآن پاک نے اس لفظ کی خود تشریح کر دی لفظ توفا کی صحابہ نے کس طرح سے استعمال کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے استعمال کیا وہ ہمیں گائیڈ لائن دیتا نا میرے بھائی مفسرین کی طرف جانے کی بجائے پہلے ہمیں میری یہ آپ سے درخواست ہے قرآن پاک پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جس میں وہ لفظ مستہ استعمال ہوا جس میں صحابہ نے استعمال کیا تو ہمیں وہ گائیڈ لائن مل جاتی ہے ایک اور میں بات کروں گا برا نام لائیے گا میرے بھائی دیکھیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آنے والے کی بشارت دی تاکہ وہ حکم آئے اور وہ یہ مسئلہ حال کرے بات ہم کیا سب میں نے اب سوچ رہا ہوں بات یہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ قرآن پاک کے خلاف ہے میرے بھائی بڑی معذر سے میں گا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ صولح آل عمران کی جو آیت نمبر ساتھ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں دو طرح کی آیات بیان کی محکم ہے متشابیہات اور اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا محکم کی طرف لٹانا ہے میرے بھائی جو آپ منوانا چاہ رہے ہیں میرے سے کہ ہم مفسرین کو جو ہے گویا وہ پرفرنس دے دیں قرآن پاک کی جو اپنی انڈرسنڈنگ ہے اس کے اوبر میرے بھائی اس سے تو پھر کوئی آئیت بھی محکم نہیں رہتی میں مثال دیتا ہوں آپ کو لوگوں نے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں نے تو کہاں کہاں سے قرآن پاک سے یالی بن تکا لیا ہوئے آپ کیا کریں گے پھر ان مفسرین کو لے کر چلیں گے اس لیے میری آپ سے درخواست ہے دو باتیں ہیں قطعیت اور دلالت آیت آیت وہ جو ہے اس کے اوپر فیصلہ ہو جو قرآن پاک نے اس لفظ کا مطلب بتایا ہے وفا کی بات ہو رہی ہے وہ اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ہمارے پیارے نبی نے جو اس کو بات بتا دی ہو اور میرا خیال ہے ہمارے جو خاص طور پر جو اختلافی مسائل ہیں اس میں ہمیں اس سے باہر جانے کی ضرورت ہی بڑے گی اللہ کے پیارا کلام اور ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہ بات واضح کر دیتا ہے تو وفا والی بات ہے قرآن پاک نے بتا دیتا ہے اپنے مثال کو فیلہ چھوڑ دیں وہ تو اپنے مثال کے طور پر بھی اچھا میں تھوڑا سا کومنٹ کرتا کہ بات پھر وہ زیادہ ہو جاتی ہے اچھا میں آپ سے کچھ نہیں منوانا چاہتا یہ ذرا بات آپنا اس کو درست کر لیں آپ نے کہا جی کہ میں آپ سے منوانا چاہتا ہوں کہ آپ مفسرون کو قرآن کے اوپر کچھ کرنے نہیں میں کچھ جاتے نہیں منوانا چاہتا بات یہ ہوئی تھی کہ آپ نے اصول بتایا میں نے آپ کے اصول کو انڈوس کر کے ایکسپلین کروا دیا آپ کے حکم اور عدل سے کہ بھئی قطع الدلالت ہوگی اور قطع الدلالت کا معنی ہے کہ اس میں کسی دوسری معنی کا احتمال نہ ہو ٹھیک ہے یا آپ کو تعریف آپ نے کہا جی تعریف دلکل ٹھیک ہے تو لہٰذا اب میں نے کہا کہ اب جب آپ آیت پیش کریں گے اگر اس میں کسی اور معنی کا احتمال ہی نہیں تھا تو جو مثال کے طور پر آپ کہیں جی کہ اس آیت کہنا سورہ آل عمراء کی صاحب اب مسلم اس کو مثال کے طور لینے بات سمجھانے کی اس آیت کو وہ ہمارا آیت سبجیکٹ نہیں ہے آپ کہیں جی کہ اس آیت یہ آیت کا تیو الدلالت ہے اور اس کے اندر کوئی احتمال ہی نہیں ہے اگر احتمال ہی نہیں تھا تو میں آپ کو دس مجددین پیش کر دوں جنہوں نے اس کے اور معنی کیے ہیں تو احتمال تھا تو انہوں نے کیے ہیں اگر ایک چیز کے اندر پوسیبلٹی ہی نہ ہو میں آپ کو مثال اس کی بھی دیتا ہوں اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں قرآن کریم کی واضح آیت ہے اور اس آیت کی تشریف میں پھر کتنی آیات موجود ہے کہ الہ کون ہوتا ہے اللہ کون ہے سب اس میں ڈیفائن کر دیا گیا تو یہ دیکھیں اس کے اندر احتمال نہیں ہے کہ کوئی نکال لے کے ایک کا مطلب یہ ہوتا ہے اور دو بھی نکل سکتے تی نہیں ہو سکتا سب کو پتا ہے ایک ہے تو اسے کہتے ہیں احتمال نہیں تھا کہ ایک سے زیادہ یا ایک یونیک احتمال دکھا دوں گا بات تو ڈیڈ لاکھ میں چلی جائے گی میں نے اس کے اوپر آپ سے کہا تھا کہ آپ دیکھ لیں مردہ جو آپ کے حکم عدل آپ کے لیے ہیں آپ ان کے تحریریں دیکھ لیں ان سے پوچھ لیں کہ بھئی مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جو امام زمکشری تھے وہ لغت عرب کے بے مثال امام تھے ان کے سامنے کسی کو چونچ رہا کی کنی یعشی نہیں ہے اس کا مطلب ہی ہوا کہ اگر کسی دیکھیں جیسا بات یہ ہے میں نے ایک آپ کو آیت بتا دی جو سورہ علیہ مران کی آیت نمبر ساتھ ہے قرآن پاک نے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے ہمیں خود رسول بیان کر دی ہوئے ہیں اتی اللہ و اتیو رسول یہ ہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں دیکھیں اصول یہ ہے ایک بات اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں واضح ہدایت مل جائے بات ختم آپ نے کہا کل ہو اللہ و حد واضح ہدایت مل گئی ہے اب ہے کوئی ایسی بات جس کی اوپر اشتباہ پیدا ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک بھی حدایت دے رہا ہے اور اللہ کے پیارے رسول کا کلام بھی ہمیں وہی بات بتا رہا ہے اس صورت میں ہمیں کسی اور مفسر کی طرح جانے کی ضرورتی ہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بات سمجھا دی ہے ٹھیک ہے میرے بھائی یہ آپ بات بیانت ہی کر رہے ہیں مفسرین نے یہ گڑڑے کی ہیں مفسرین نے مختلف معنی پیش کیے ہیں اچھا اس کی وجہ ہمارے نظیر میرے نظیر وہ یہ ہے دیکھیں اسی لئے اللہ تعالی نے ہمیں فرمایا کیوں نبی کا کلیکشن ہوتا ہے اللہ تعالی کے ساتھ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے بات بیان کر دی تو ہمیں عامنہ و صدق نہ کہنا چاہیے اور جو بات کسی آیت کا مطلب اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہو وہ قطیعت دلالت اس کا مذنب پی نہیں ہو گیا اس کا مذنب پی ہو گیا پھر اب آپ نے اس بات جو میں آپ کی بات سے سمجھا ہوں اللہ کی کتاب احادیث سہیہ اور اس کے بعد رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لئے تو بس وہی ہیں آپ کے لئے ذہر ایک ان کے بات بھی ہیں جن کو آپ حکم اور عدل مانتے ہیں ٹھیک ہے تو جو شخص جس کو رسول مانتا ہے نا اس کے لئے اس کی بات آخری حجت ہوگی اب یہ آپ نے بات ابھی آپ نے بات کیا کہ بھی رسول کا ہوتا ہے کنیکشن اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے ہمارے لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور یہ جہاں ہماری باتیں ڈسکس ہوں گی جب ہم ڈیبیٹ کریں گے آپ کے نزدیک اس کے بعد بھی ایک رسول آئے ہیں جو کہ مردہ غلام احمد قادیانی ہے تو جو ان کے علاوہ اللہ اور رسول کے بات کے علاوہ کوئی بات پیش نہیں کی جائے گی یہ آپ نے سامنے لکھنی ہے اور اگر اگر آپ پھر دوبارہ واپس بدراہ کر ایک اسی بات پر آنا چاہیں گے کہ نہیں اوروں کی بات پیش ہم نے کرنی ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم دوبارہ اسی بات پر چلے گے کہ جب اوروں کی بات پیش کرنی ہے تو وہ اور کون سے پھر ہوں گے پھر وہی بات پر چلے گے لہٰذا اللہ کی بات اللہ کی رسول کی بات اور جو جس کو رسول مانتا ہے اس کے لئے وہ بات آخری حجت ہوگی اب آپ کریں بات اب بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں جو آپ کی ہوتے ہیں نا فنڈیمنٹل جس کے پر بات ہونی ہے ٹھیک ہے ہمارے درمیان اب یہ تیپ آیا ہے میں اب دوبارہ کلیر فائی کر رہا ہوں کہ اللہ اور عقیدے کی میں بات کر رہا ہوں دیکھیں جو میرا پہلا مناظرہ ہے نا میں پہلے دوبارہ کلیر کر دوں میرا جو پہلا مناظرہ ہے وہ ہے میں نے آپ کے جو غیرمدی علماء نے جو ختم نووت کی جو باتیں کی ہیں اس کو دکھانا ہے وہ جسمانی نزول عقصہ کے خلاف ہیں ٹھیک ہے لیکن جہاں پہ بھی عقیدے کی بات ہوگی ہم نے عقیدہ ثابت کرنا ہوگا ٹھیک ہے وہاں پر ہمارے درمیان یہ بات تیہ ہوئی ہے میرے بھائی کہ ہم نے وہاں پر قرآن پاک حکم ہوگا اس کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام اور میرے پیارین نبی نے اگر اس بات کی تشریح کر دی ہے قرآن پاک کی دوسری آیات نے ہمیں وہ بات سمجھا دی ہے تو اس کو حکم آنا جائے جرسا ایک سیکنڈ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں یہ بات دیکھیں بات جو آپ نے کی ہے جو میں نے کی ہے وہ ایک ہی ہے صرف بات کو اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں میں بالکل یہ بات حسن زن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ مجھے ٹھیک کرنے کی کوشش نہ میں آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوں ایک اصولی بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس بات کو اپنے سامنے رکھے گا تاکہ ہم کسی نتیجہ تک پہنچ سکیں آپ نے ابھی جو آپ عقیدے کی جب بات کریں گے نا عقیدہ میں نے آپ کو بتانے کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے وہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنا ایک ہمارے لئے ایک عقیدہ تجویز کریں اور اس کے بعد اس کے اوپر دنورہ پیٹیں یا جو بھی کریں اس کے دلائل دینا شروع کر دیں یہ نہیں ہوگا میں آپ کے سامنے عقیدہ رکھ دوں گا کہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت یہ ہے ہمارا عقیدہ نزول مسیح کا یہ ہے اتنے صرف میرا کام ہے آپ کو اپنا عقیدہ بتانا اس کے بعد کیونکہ آپ مددئی ہیں آپ نے پھر یہ لوگوں کو بتانا ہے دلائل کے ساتھ اور میں اس کو پھر ریفیوٹ کروں گا کہ یہ جو عقیدہ امتیاز نے بتائی ہیں ختم نبوت کا اور نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا یہ ایک دو تین چار وجوہات کے باعث یہ علم اتضاد ہے ٹھیک ہے اور میں ساتھ یہ پارٹسہ واضح کرتا جلوں کہ ہمارا جو مناظرہ ہے نا اس کا موضوع اگر آپ رکھنا چاہئے تو اس میں تین موضوعات بھی بن سکتے ہیں کہ ختم نبوت کا ہمارا عقیدہ یہ ہے دلائل یہ ہے نزول عیسیٰ ابن مریم عقیدہ یہ ہے دلائل یہ ہے وہ موضوع نہیں یہاں پر اور اس کا سورہ آپ کو ہم عقیدہ بتائیں کہ ہمارا عقیدہ ہے آپ مددئی ہیں آپ نے اس عقیدے میں اتضاد ثابت کرنا ہے اور میں نے اس عقیدے کو رفع کرنا ہے اس بات کو اپنے سامنے رکھیے گا آپ اگر کہیں نا اگر آپ کہیں جی کہ آپ نے وہ فلانے فلانی باتیں میرے سامنے رکھنی ہے اور کہنا یہ کیسے ہو گیا تو آپ پھر میرے سا براظرہ نہیں کر رہے ہیں میرے سا آپ ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز تو فٹنیٹ پر موجود ہے آپ جا کے دیکھ لیں یہ تو آپ کے طرف سے بھی ادھر سے کہی جا رہی ہیں یہاں پہ آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے میں آپ کو عقیدہ دوں گا اس پہ اتضاد آپ نے ثابت کرنا ٹھیک ہے اچھا چلیں اب وہ ہوگی کتیتہ دلالو بھائی بات ہوگی آپ اگلی سٹیج پہ جاتے ہیں کتیتہ دلالو بھائی بات بھی نہیں تہا ہوئی ہے ابھی جو بات آپ نے کی تھی نا کہ وہ فلانے مولیوں کا فلانا یہ وہ میں یہاں پہ مولیوں کو کچھ کہنے سننے نہیں آیا ہوں یہاں پہ آپ کے سامنے اپنا عقیدہ رکھ دیں گے یہ آپ کو حق حاصل ہے یہ آپ کو حق حاصل ہے چونکہ آپ کے پاس پورے تیر ویک چار ویک کا ٹائم ہے آپ کو حق حاصل ہے آپ لیں ہیں آپ کسی عالم کو محتبر کو لیں ہیں وہ کہہ دے کہ امتیاز دے جو عقیدہ پیش کیا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے پھر میں آپ کا مجرم ہوں کبھی میں نے ایک بات گھڑ کے پیش کر دی اصل میں نہیں ہے پھر شاہلہ جو آپ کے سامنے عقیدہ پیش کریں گے اس کے اوپر اگر آپ مجھ سے گواہی چاہیں گے تو میں آپ کو گواہی دنواہ دوں گا جس آپ جو چاہیں اگر آپ اس میں اس کو کہہ دی کے امتیاز دے جو عقیدہ پیش کیا ہے غلط ہے تو پھر آپ کے ذمہیں بتانا کہ یہ عقیدہ غلط ہے اس پر آپ پھر دلیل لے کہیں گے میں کتابوں کے یہاں پہ کسی کتاب اگر ہم نے کتابوں کو ڈسکس کرنا ہے آپ کو پتہ ہیں کتابیں تو ہمیں ہورے نہیں ڈسکس کر رہے ہیں میردہ گنام حمد قادیانی کی بیٹھ کے آپ وہاں پہ آ جائے کریں یہاں پہ ہم نے ایک بات کو لوگوں کے لئے واضح کرنا ہے آپ نے اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے خطبین ہوت ہاں بالکل پہلے عجب وقتی والی بات ہماری مکمل ہوگی اینا کہ جو جس کو نبی مانتا ہے اس کے لئے اس کی بات آخری حجت ہوگی یہ بات اپنا سامنے رکھیے گا ایک بات میں کلریفی کر دوں آپ کو دیکھیں ہمارے لئے میں دوبارہ آپ میں ریپیٹ کرنا میں آپ کو قرآن پاک ٹھیک ہے نے جو بات تشریح کر دی ہے کسی بات کسی بھی موضوع سے متعلق اس کے بعد آحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک کلام نے اس کی جو تشریح کر دی ہے یہ ہمارے نے دی کیا کتیت و دلارت ہمارے سے کیا مراد ہے آپ کی جماعت ایم بیاں اسمہ اچھا ذرا سکرین میری شیئر کیجئے گا میں آپ کو ابھی ایک چیز دکھا دو تاکہ وہ بھی چیز کلریفائی ہو جائے کیونکہ اگر آپ جماعت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کوئی کے سامنے وہ چیزیں ہونی چاہیے ہیں ٹھیک اب میں آپ کے سامنے ذرا آپ کا موقف رکھتا ہوں اور آپ کو حق حاصل ہے کیا مجھے بتائیں جی کہ اگر میں نے آپ کا موقف درست سمجھا ہے غلط سمجھا یہ روحانی خزائن کے والیم ایٹین پیج فور ٹونٹی فور سے حوالہ ہے بردہ صاحب اپنے مخالفین جس سے ابھی ہم آپ آپ اس سے بات کر رہے ہیں نا وہ اپنے مخالفین سے بات کر رہے ہیں جن کو وہ مخالفین کہتے تھے تفسیر برغانی تبرانی ابو نعیم وغیرہ کا حوالہ دینا ان کی روایتیں غیر یا یا ان کی روایتیں غیر صحیح پیش کرنا ایک مدعی امامت کے بالمقابل جس کا دعویٰ ہو کہ میں حکم ہو کہ قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قائم کرنے کے دنیا میں آیا ہوں اپنے اوپر جہالت کا الزام قائم کرنے سے زیادہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا یعنی مردہ صاحب نے آپ کے سامنے واضح کیا دے کوئی آپ نے چیز میرے صاحب نے نا مالکی ہیں نا حملی ہیں نا جعفری ہیں نا مقلد ہیں نا الہدیث ہیں یہ سارے عالم یہاں سے نکل گئے ہیں پھر آپ حنفیوں یا شافیوں یا مالکیوں وغیرہ کے علماء یا مفسرین کے اقوال پیش کر کے اس کو ملزم کیوں کر سکتے ہیں اگر وہ اقوال کا پابند ہو تو منصب امامت در حقیقت اس کے لیے سزاوار نہیں ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس وقت کا حکم ہوں یعنی دونوں حوالوں میں ایک ہی بات آ رہی ہے کہ مردہ غلام قادیانی جو ہیں وہ آپ کے اصولوں کی روح سے آخری اتھارٹی ہیں اب اس کو میں مزید واضح کروں گا آپ کے لیے اسی میں تمام باتیں آ رہی ہیں اسی قداب کے اسی پیج کے اوپری اب میں جناب مولوی صاحب کی خدمت میں عرف کرتا ہوں کہ جناب من آپ کا مخاطب ایک مدعی امامت ہے اگر آپ اس کو قاذب اور مفتری جانتے ہیں اگرچہ آپ اس کو بلکہ میرے سامنے میری بات آپ نے پیش کرنی ہے میں حکم وردہ لوں اچھا آگے وہ کہتے ہیں میری بات ایک سیک مکمل عرصہ بنے دے رہا اچھا میں انشاءاللہ اپنی بات کو نہ مقصر کر دیتا ہوں یہ ملفوضات سیکنڈ والیم کا پیش ٹوئنٹی فائیو ہے جو خدا کی طرف سے معمور ہو کر حکم بن کر آیا جو معنی قرآن شریف کے وہ کرے گا وہ صحیح ہوں گے اور جس حدیث کو وہ صحیح قرار دے گا وہی صحیح ہوگی اب دیکھیں صرف میں آپ کو سمرائز کر دوں کہ اگر تو آپ کہنا آپ نے کہا چاہیے کہ ہم تو میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ جماعت احمدیہ اور اس کے بعد میرے پاس اور اس سے واضح حوالی بھی موجود میں آپ کو دے سکتا ہوں اگر آپ چاہیں گے تو صرف آپ کے اگر آپ اپنے اصولوں پر آپ نے کھڑے ہونا ہے تو آپ نے صرف مرزا غلام احمد قادیانی کو پیش کرنا یہ بات آپ نے یاد ہے چلیں وہ ذرا دوبارہ لگئے نا والے مہترم کیا ہے جی جس کا دعویٰ ہو کہ میں حکم ہو کر قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قائم کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں اپنے اوپر جہالت کا عزام کرنے سے زیادہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا کیا مطلب ہے مہترم بات یہ ہے یہی فرق ہے ہمارے میں اور آپ نے جو آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ فلانے مفسر نے یہ کہا فلانے مفسر نے یہ کہا اور اس بہانے سے آپ قرآن پاک سے بھی دوڑ جاتے ہیں میرے بھائی معذرت کھاؤں آپ جو اللہ کے پیارے نبی نے کہا اس سے بھی آپ دوڑ جاتے ہیں مرزا صاحب نے ہمیں چونکہ ہمارے نے دیکھ مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا مرزا صاحب نے مسئلہ میں سال دے جاتا ہوں مرزا صاحب نے جب مزالہ حام لکھی آپ کو پتہ ہی ہوگا قرآن پاک کی دوارا میں نے دیکھا میں نے احادیث ہے صحیحہ کی اوپر نظر دڑائی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے وہ تیس آیات بتلائیں کیا مطلب اس کے پوری جو بارتیں آپ نے پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے عزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے کو میرے بھائی اس لیے حکم و عدل کہا تھا کیوں؟ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ یہ لوگ میرے بعد قرآن پاک کی بھی باتیں نہیں مانیں گے اور مفسرین کے بہانے قرآن کو مہجور کی طرح چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے نبی کے ذریعے ہمیں یہ بتلایا کہ ایک حکم آئے گا ہمارے نزدیک وہ مرزا صاحب حکم ہے اور مرزا صاحب ان ساری تحریروں میں یہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ حکم آ گیا ہے جس نے قرآن پاک کے ذریعے اپنی طرف سے نہیں قرآن پاک کے ذریعے اور احادیثِ صحیحہ احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کوئی معاملہ کھول دیا ہے تو پھر اس کو مفسرین کی باتیں بتاتے ہو جس کو اللہ نے گائیڈ کر دیا اس کی بات چلے گی حکم وہ ہے یہ ان سب تاہیے بتلایا میں آپ کی کسی بات ارساگری نہیں کر رہا میں نے آپ کوئی حوالہ جات اس لیے دکھا رہے ہیں صرف ایک اور بات کر دوں حکم و عدل وہ ہمارے لیے ہیں احمدیوں کے لیے جو ہم اپس میں بات کریں گے تو ہم وہ حوالے پیش کریں گے ہم وہاں پہ کہیں گے کہ مرزا صاحب نے یہ کہا ہے آپ کے سامنے جب ہم پیش کریں گے آپ نے فورنٹ کنا ہے بچو نیتے ہیں کہ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا اب یہ دیکھیں ذرا آپ کو جب میری حوالے دکھائیں ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی بات اپنے مریدوں سے نہیں ہو رہی ہے ان کی بات مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے جس کو وہ مولوی اور مخالفین کہتے تھے ٹھیک ہے اس کانٹ احمد صاحب اس کانٹیکس کے اندر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور آپ یہ نا مجھے بات مکمل کرنے اس کانٹیکس کے اندر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں لہٰذا آپ اس کو اپنے حکم اور عدل جن کو آپ مانتے ہیں ان کی روح سے ادھر نہیں لے جا سکتے کہ یہ آپ نے بھی تفسر دینے کی کوشش کی ہے کہ اس حصول کا اطلاق اس پر ہوگا جب احمدی آپس میں باتیں کریں گے نہیں جو میں نے آپ کو حوالے دکھائے ہیں وہ اٹھو سکتے سکتے جو میں نے آپ کو حوالے دکھائے ہیں وہ میں نے آپ کیوں دکھائے سننے بات دکھائے کیوں ہیں آپ کو دکھائے اس لیے ہیں کہ ہم نے یہ بات دونوں نے ایگری کی ہے کہ اگر ہم قرآن اور رسول کی بات سے باہر نکلیں گے تو بات نہیں سمٹ سکتی آپ دس لائیں گے میں بیس لاؤں گا آپ ابن کثیر لائیں گے میں سے مکشری لے گاؤں گا بات لگنی کسی طرف بھی نہیں ہے لہٰذا کوئی بھی غیرے رسول کی بات کوٹ نہیں کی جائے گی کیوں میں نے کہا کہ ہم کسی نتیجے سے پہنچ سکیں لہذا ہمارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے رسول ہیں ہم ان کی بات آپ کا حق بنتا ہے آپ ان کی بات کوٹ کر کے ہم پر حجت قائم کریں چونکہ وہ ہمارے دلیل ہیں ہمارے مسلمات میں سے ہیں اسی طرح مرزا غلام قادیانی آپ کے رسول ہیں اور مرزا غلام قادیانی جو مرزا غلام احمد قادیانی جو تھے میں آپ کو ابھی اسی فائل میں جو میں نے آپ کو شیر کی اس نے اوالے دکھا دیتا ہوں انہوں نے اپنے اقوال کو وہی یہ غیر مطلوب جس کو ہم عام زبان میں حدیث کہتے ہیں وہ بھی قرار دیا ہوئے لہٰذا جب آپ کہیں گے نا قرآن اور حدیث تو اس میں بھی جب میں نے آپ پہ حجت قائم کرنی ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی نے آنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اسی طرح جب آپ نے مجھ پہ حجت قائم کرنی ہے تو آپ نے قرآن قوٹ کرنا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک قوٹ کرنا یا حدیث سے صحیح قوٹ کرنی ہے جب میں نے آپ پہ حجت قائم کرنی ہے تو میں قرآن حدیث اور مرزا غلام احمد قادیانی کو قوٹ کروں گا اگر آپ نے اصول سے باہر نکلنا ہے میں تیار ہوں لیکن پھر ہمیں تیار کرنا پڑے گا کہ قرآن اور سنت یا حدیث سے باہر نکلنے کے بعد پھر ہم نے کتنا کو باہر نکلنا ہے پھر کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا اگر آپ چار پیش کریں کسی اپنے دلیل کے طور پہ اور میں چودہ پیش کر دوں اپنے حق میں تو آپ کی بات ختم ہوگی چار کے مقابلے میں چودہ کھڑے ہیں اب آپ کریں بات دیکھیں میری بات بالکل واضح ہے میرے اور میرا خیال ہے جو سننے والے ہیں ان تک بھی بات پہنچ گئی ہے الحمدللہ میں آپ نے یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں جب مناظرہ ہوتا ہے نا تو جو common ground ہوتی ہے اس کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے ہمارے درمیان common ground کیا ہے آپ کا بھی دعویٰ ہے کہ آپ قرآن پاک کو مانتے ہیں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں ہمارا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم قرآن پاک کو حکم مانتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم آتے ہیں یہ ہماری common ground ہے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ناظرے میں میرے بھائی اس میں common ground کے اوپر جو باتیں ہوتی ہیں اس بیس پر فیصلہ ہوتا ہے آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان common ground جو ہے وہ قرآن پاک ہے اور احادیثیں سے ہی آئیں ٹھیک ہے وگرنا اب آپ مرزا صاحب کی تحریر پیش کریں گے میں آپ کو پھر مفسرین پیش کروں گا پھر آپ وہاں یہ ہے کہ مناظرے کے اندر جو ہے نا وہ جناب common ground مناظرے کے اندر اسے کہتے ہیں مسلمات خسم آپ اور میں دونوں آرگیومنٹ کر رہے ہیں ایک خسم آپ ہے ایک خسم میں ہوں ٹھیک ہو گیا جو کسی کے مسلمات ہوتے ہیں نا وہاں سے اس کو ملزم ثابت کیا جاتا ہے یا اس کے اوپر حجت قائن کی جاتی ہے آپ اگر کہہ دیں آج کہ آپ کے مسلمات میں مردہ غلام احمد قادیانی کی بات حجت نہیں ہے میں پیش نہیں کروں گا اچھا یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں میرے بھائی جو ہے نا بات سے اب میں کیا کہوں آپ کو دیکھیں میرے بات سنے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو میں میں بار بار آپ کو قرآن پاک کی طرف لے کے آ رہا ہوں آپ قرآن پاک سے ادھر جا رہے ہیں قرآن پاک نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب تمہارے درمیان تنازع بات ہو جائے متنازع بات تو کیا کرنا آپ نے فَرُدُّوحُ اللہِ وَرْرَسُولُ قرآن کی طرف نوٹاؤو اور اللہ کے رسول کی طرف نوٹاؤ ٹھیک ہے اب میں یہ نہیں کہ دیکھیں مرزا صاحب کی بات ہمارے لئے حجت ہے میں اس کا انکار نہیں کر رہا لیکن میں مناظرے کی حد تک بات کر رہا ہوں مناظرے کے رسول یہ ہیں کہ جو جو میں کہتا ہوں کہ ہمارے لئے یہ مسلمات ہیں جو کومن ہم دونوں میں آپ نے عوام کے سامنے ان آپ نے اور میں نے ان کومن باتوں میں یہ ثابت کرنا ہے کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے ٹھیک ہے یہ جو اب آپ کہتے ہیں نا مرزا صاحب والی بات اس کو معاف کیجئے گا اس کو کہتے ہیں چور دروازہ کھول دینا ہے ٹھیک ہے جب قرآن پاک کو آپ بھی مانتے ہیں میرے بھائی میں بھی مانتا ہوں حدیث کو صحیحہ کو آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں تو اس کے پر فیصلہ کیونی کرتے ہیں آپ کو مشکل کیا ہے میرے بھائی اب میں آپ کو بتا جاتا ہوں ابھی سب سے پہلے تو میں اپنی سکرین شیئر کر کے آپ کی ایک چیز آپ نے آپ کے ذرے آپ نے اپنے نبی کی گستاخی کر دی جو آپ کے نظریک نبی ہیں چونکہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کی بات کو چور دروازہ کرا دیا اس پر خور کیجئے گا میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی تصحیح ہو سکے یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے کہ جی سکرین میری آگی رسا جی آگی ہے اچھا یہ دیکھیں ذرا مرزا غلام احمد قادیانی یہ فرما رہے ہیں ملفوزات جو ایڈیشن والیوم ٹو پیچ جو خدا کی طرف سے حکم بن کر آیا جو معنی قرآن شریف کے وہ کرے گا وہی صحیح ہوں گے جس حدیث کو وہ صحیح قرار دے گا وہی صحیح ہوگی ابھی آپ اور میں جو جن دو باتوں پر اگری کر بھی رہے ہیں نا کہ قرآن اور سنت پیش نہیں کر سکتے میرے سامنے یہ دیکھیں ذرا آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی کی تفسیر اس آیت کی پیش کر سکتے ہیں اسی طرح آپ حدیث بھی پیش کر سکتے بلکہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے واسطے سے وہ بات پیش کریں گے اور میں صرف آخری بات کر کے آپ کو آپ اس پر مرسپونڈ کیجئے گا یہ دیکھیں ذرا خطبات محمود جلد آٹھ صفحہ نمبر 45455 آپ کے مسلم مععود اسی موضوع پر فرما رہے ہیں جو دوسرے خلیفہ تھے آپ کے خدا کا نبی تو مسیح مععود ہو اور قرآن کریم کے علوم آپ پر زیادہ کھولے جائیں ہمیں اگر کچھ مل سکتا ہے تو فرا کے طور پر مل سکتا ہے آگے وہ اسی بات کے ذہل میں کہتے ہیں پیج 457 پر حضرت مسیح مععود سے جدا ہو کر کوئی علم نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آگے یہ بات چلتی جاتی ہے اور نے کہا کہ یہ آخری بات پیش کروں گا میں پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے یہ بائی دوے ساری باتیں اسی کانٹیکس میں ہو رہی ہیں پھر یہ بھی بات رکھنا چاہیے کہ جب کوئی نبی آ جائے تو پہلے نبی کا علم بھی اس کے ذریعے ملتا ہے یوں اپنے طور پر نہیں مل سکتا ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کے لیے بمنظرہ سراخ کے ہوتا ہے پہلے نبی کے آگے دیوار کھینٹ دی جاتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے آنے والے نبی کے اب میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ میں آپ کو واضح کیا چیز دکھاؤں کہ آپ کے مسلمات صرف میں صرف ایک ہی چیز ہے وہ کیا چیز ہے جس سے میں نے آپ پہ حجت قائم کرنی میں نے آپ کو کچھ حوالہ جات دکھائے اگر کہیں تو مزید دکھا دوں اگر آپ کو بات واضح نہ ہوئی ہو آپ کے مسلمات میں صرف ایک ہی تو چیز ہے وہ ہے مردہ غلام احمد قادیانی کی بات تو آپ نے جو کہاں ہے کامل گراؤن کامل گراؤن کے ہاں پہ بات نہیں ہے مناظرہ کے اندر مسلمات پیش کیے جاتے ہیں آپ جس شخص کو نبی اور رسول مانتے ہیں جس شخص نے کہا کہ میں نے بتایا قرآن و حدیث کے معنی کیا ہے جس شخص نے کہا کہ میں بتاؤں ہوا کون سے حدیث صحیح ہے جس کے بارے میں آپ کے خلیفہ سانی فرما رہے ہیں کہ آپ سلام کیا کہ دیوار ماذا اللہ دیوار کینچ دی گئی ہے اب سراخ آپ نے انہوں نے کہا کہ مردہ غلام قادیانی جو تھے ان کی انہوں نے میں ساتھ ایک سراخ کسی دیا کہ سراخ میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ پیچھے کیا بات تھی قرآن و حدیث میں تو لہٰذا ایڈر صاحب میں کسی بات سے آپ کے سامنے یہ فرار والی آپ کے سامنے جو بات رکھ رہا ہے صرف ایک ہے ہم دونوں اس بات پہ ایگری ہو چکے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بات اور رسول کی بات کو پیش کرنا ہے یہ بات ہم ایگری ہو چکے ہیں اب میں نے آپ کو بتا دیا اور آپ کو سمجھ اس بات کی کہ رسول آپ کے لیے آپ سلام کے بعد مردہ غلام قادیانی بھی ہیں تو ان کی بات آپ کے اوپر بطورے اطمال حجت کے پیش کی جائے گی اس سے آپ نہیں باگ سکتے اللہ یہ کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے سارے حوالے پیش کی ہیں یہ غلط ہیں اور مردہ غلام اچھا میں بھی ایک چیز شیئر کرنے لگا ہوں مطلب بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کی مردہ صاحب کے بارے میں لیکن وہی بات ہے نا کہ آپ آدھی بات کر دیا کرتے ہیں پوری بات نہیں کرتے بڑے عزوز کی بات ہے یہ مردہ صاحب نے مردہ صاحب نے خود بتایا ہوا ہے کہ ان کے رزیق مقدم کیا ہے اور ان کے رزیق مسلمات کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہے جی روحانی خزائن جل چار صفحہ نمبر بارہ کتاب و سنت کے حجج شریعہ ہونے میں میرا یہ مذہب ہے ٹھیک ہے کہ کتاب اللہ مقدم اور امام ہے وہی بات جو خوافتار نے کی اور جس سمر میں احادیث نبویہ کے معنی جو کیے جاتے ہیں کتاب اللہ کے مقالب واقع نہ ہو تو وہ معنی بطور حجت شریعہ کے قبول کیے جائیں گے ٹھیک ہے یہ قرآن کے بعد حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن جو معنی نصوص بیانہ قرآنیہ سے مقالب واقع ہوں گے ان معنی کو ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے بلکہ جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہوگا ہم اس حدیث کے ایسے معنی کریں گے بڑے غور طلب بات ہے میرے بھائی ایسے معنی کریں گے جو کتاب اللہ کی نصے بیان سے موافق و مطابق ہوں اور اگر ہم اور اگر ہم اس حدیث کے ایسے معنی کریں اچھا اور اگر ہم کوئی ایسی حدیث پائیں گے جو خلا جو مقالب نصے قرآن کریم ہوگی اور کسی سورہ سے ہم اس کی تعویل کرنے پر قادر نہیں ہو سکیں گے تو ایسی حدیث کو ہم موضوع قرار دیں گے کیونکہ اللہ جللہ شانہو فرماتا ہے محترم مجزدہ صاحب کا یہ ہمارے لیے یہ مسلمات ہیں ہمارے مسلمات ہم بتائیں گے امتیاسا ہمارے مسلمات تھوڑے بتائیں گے میرے بھائی بھائی بڑی جی بات ہے ایک بات سنیں بڑی جی بات یہ ہے ہمیں یوں پیش کیا جاتا ہے کہ گویا ہم قرآن پاک سے بھاگتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے جی منکر حدیث ہیں جی قادر نہیں میں یہاں اس مقا چار سو سنتاریس لوگ سن رہے ہیں الحمدلہ اور بھی لوگ سنیں گے میں بار بار آپ کو قرآن پاک کی طرف لارہا ہوں آپ مفسرین کی طرف دور رہے ہیں یہی وہ بات ہے جو میرے پیارے نبی نے فرمائی بڑے دکھ کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو بتایا یہ وقت آئے گا کہ قرآن پاک کو تمہارے امت محجور کی طرح چھوڑ دے گی میرے بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے مسلمات میں قرآن پاک ہے اور حدیث نبیہ ہیں آپ پھر اس سے دور رہے ہیں یہ بری بات ہے میرے بھائی مانت آپ کی مکمل ہوگی در صاحب آپ نے اور میں نے ایک ہی بات کی ہے کوئی مختلف باتیں نہیں کی ہیں آپ نے جو حوالہ پیش کیا میری اس بات کے بعد دوبارہ لگا کے لوگوں کو دکھا دے کوئی مسئلہ نہیں ہے تاکہ لوگ پھر بھی اس کو کنفرم کر لیں قرآن آپ نے کہا جی قرآن پیش ہوگا یہ دیکھیں ذرا جو خدا کی طرف سے معمور بن کے آیا جو معنی قرآن شریف کے وہ کرے گا وہ صحیح ہوں گے یعنی قرآن کے آپ جو بات کر رہے ہیں نا اس بات کی تشریف وہاں بھی موجود ہے یہاں پہ بھی موجود ہے وہاں میں جو میں نے کہا کہ وہ یہ تیع کریں گے کہ اگر کوئی حدیث جو ہے وہ قرآن سے متصادم ہے وہ کیسے تیع کریں گے دوبارہ آپ نے بات نہیں کرنے کیونکہ میں ابھی اس بات کو اگر آپ کو پہلے غلطی لگی تھی تو کلیریفائی کر دوں کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ جی قرآن حدیث کو چھوڑ دیں اور بھاگ جائیں اور مفسدین پر چلے جائیں نہیں کہہ رہا آپ کو کوئی آپ اور میں اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ اللہ کی کتاب پیش کی جائے گی اور قول رسول پیش کیا جائے گا یہ بات اگری ہو چکی ہے دوبارہ واپس دوبارہ آپ نے بات نہیں کرنی اب صرف کیونکہ آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں انہوں والا جات سے جو آپ نے پیش کیا جو میں نے پیش کیا دونوں میں ایک ہی بات ہے کہ قرآن کے معنی کون تہہ کرے گا آپ کا رسول حدیث کے معنی حدیث کے بارے میں کون بتا ہے اس وابد میں بات کے لکھی ہے کہ اگر وہ حدیث کی تعویل نہ کر سکے اس کا موضوع قرار دے دیں گے تو کیا مطلب ہوا حدیث حجت نہیں ہے مرزا غلام قادیانی کا حکم حدیث حجت ہے اور مرزا غلام قادیانی نے اس سے زیادہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس سے زیادہ بھی واضح انداز میں یہ بات کو بھی آپ کو دکھا دوں ذرا حضرت مسیح عمود فرماتے ہیں یعنی یہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا آپ کا خلیفہ احسانی اپنے والد کی بات کو اکورٹ کرنے کہتے وہ فرماتے ہیں کہ حدیثوں کی کتابوں کی مثال تو مداری کی پٹاری کی طرح ہیں جس طرح مداری جو چاہتا ہے اس میں سے نکال لیتا ہے اس طرح ان میں سے جو چاہو نکال لو پھل واقع سنیے گا سنیے گا ذرا پھل واقع صحیح بات یہ ہے یہ نبی کا ہی کام ہے کہ بتائے کہ کون سے ایسی عدیث ہے جو دست و برد کا نتیجہ ہے اور کون سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا کلام ہے خطبات محمود والیوم ایٹ پیج فور پفتی سیون یہاں پہ آپ کو دو شادتیں دی ہیں اچھا اپنی بات کو سمب کرنے کے لیے دوبارہ اپنی بات نہیں گرسپ کرنی کیونکہ اس کو میں اتومت قرار دوں گا آپ اور میں متفق ہیں کہ قرآن اور کول رسول پیش کیا جائے گا آپ کول رسول کے اندر بردہ غلام احمد قادیانی کو لانے پہ تیار نہیں ہو رہے لہٰذا مجھے حوالہ جات دکھانے پڑ رہے ہیں کہ جو آپ کے لئے رسول ہیں مسلمات کی روح سے اصول مناظرہ کی روح سے اس کی بات آپ پہ آخری حجت ہے اور آپ کو حوالہ دکھا دیا کہ حدیث کے بابلے میں بھی یعنی قرآن کے معاملے میں بھی ان کی بات آپ پہ حجت ہے اور حدیث کے معاملے میں صرف مانی نہیں کہ حدیث لینی بھی ہے کہ نہیں لینی ان کی بات حجت ہے تو آپ نے اس بات کی وضاعت صرف کرنی ہے تو بارہ ادھر نہ جائیں کہ وہ محسنوں کے آپ نے اس بات کی وضاعت کرنی ہے کہ آپ مردہ غلام احمد قادیانی جو تھے ان کی بات آپ کے لیے حجت اگر ہے تو بات ختم ہوگی ہے اور اگر آپ ان کی بات کو اپنے اوپر حجت نہیں مانتے تو پھر ہماری یہ بات چلتی رہے گی لیا درد صاحب بات کو جواب اس بات کا دے جو آپ سے کی جا رہی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی بات آپ کے اوپر حجت ہے کے نہیں چلیں میں بات بات آسان کر دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ میرے بھائی آپ پھر مرزا صاحب کی تحریروں کو مرزا صاحب نے جو ہمیں بات بتائی ہے اور جو ہم سمجھے ہیں آپ کی تحریروں سے وہ یہ ہے میں آپ کو سمجھانے کی خوشی کرتا ہوں کتاب اللہ مقدم ہے میں نے ابھی آپ کو تحریر پڑھاتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام جو کتاب اللہ کے مطابق موافق ہو وہ مقدم ہے اب بات ہو رہی ہے جو آپ نے بات کی تھوئی دیر پہلے میں تفاصیر پیش کروں گا مفسرین پیش کروں گا جہاں پر یہاں پر قرآن پاک کی بات نہیں ہو رہی جہاں پر احادیثِ صحیح کی بات نہیں ہو رہی جو حکم کی جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جب آپ مفسرین کے قول ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں وہ مفسرین جنہوں نے جو جو باتیں بیان کی اس کے بات لکھ دیا اللہ وآلہ وسلم کیوں ان کو خدا نے وہ باتیں نہیں بتائی ان کی اپنے اندازے تھے ان کی اپنی تحقیق تھی ان کی اپنی سمجھ تھی جب مفسرین کو آپ لیں گے تو ہمارے سامنے وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ ان مفسرین کی باتوں کو پیش نہیں کر سکتے کیوں جب حکم عدل آ گیا جس کو آنزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے مطابق حکم عدل قرار دیا جس نے ہمارے مطابق اور ہمارے مطابق آنزور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس سے اللہ تعالیٰ نے وہ بات اس کو سمجھائی جب حکم عدل کی بات آ گئی ہے تو مفسرین کی بات نہیں چلیں گی یہاں قرآن پاک کی بات نہیں ہو رہی جب وہ کہا جاتا ہے نا کہ قرآن پاک وہ جو ہے وہی معنی سمجھے جائیں گے مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے معنی جو قرآن پاک نے بتلائی ہے قرآن پاک کے وہ معنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے اور اس کے بعد جو مرزا صاحب کو اللہ تعالی نے بتایا اور مرزا صاحب نے بھی قرآن پاک سے اور حدیثیں صحیحہ سے یہ بات ثابت کر دی ہے مفسرین کی بات معنی چلے گی چلے میں پہلے آپ کی آخری بات کو پہلے واضح کر دوں چونکہ آخر پہ آپ کو ایک ابھی تک مخالطہ اس میں لگ رہا ہے تو اس کو کلیریفائی کرنا سب سے پہلے ضلوری ہے آپ نے بھی گھر صاحب آخری بات یہ کی ہے آپ نے کہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہے کہ قرآن کے جو معنی قرآن نے بتائے ہیں اور آپ صاحب نے بتائے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو غلطی لگ رہی ہے میں اتنے اسفات نمال کروں گا خدا کی طرف سے معمور ہو کے اور حکم بن کے جو آیا قرآن شریف کے جو معنی وہ کرے گا وہ صحیح ہیں جس حدیث کو وہ صحیح قرار دے گا وہ صحیح ہے تو اپنی بات کو اپنی ترم میں آ کے واپس لیں آپ نے کہا جے قرآن کریم کے معنی مرزا غلام قادیانی کا موقف آپ کے سامنے دو توک الفاظ بھی لکھا ہے اور یہ سکریف میں اس طرح چھوڑ دوں گا تاکہ اپنی ترم میں آ کے آپ بتائیں کہ یہ سامنے لکھا ہے کہ نہیں لکھا اچھا ایک بات آپ نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا موقف تھا کہ قرآن کریم کے جو معنی قرآن نے بتائے وہ لوں گا اور جو آپ صلیح کے حدیث نے بتائے وہ لوں گا یہاں پہ آپ کو غلطی لگ رہی ہے آپ کے سامنے حوالہ موجود ہے قرآن کریم کے معنی انہوں نے کہا ہے کہ میں بتاؤں گا کہ میں معمود اور حکم ہوں اور حدیث کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا میں معمود اور حکم ہوں اس لئے آپ اس بات کو دروس کریں اچھا دوسری بات آپ نے کہا ایک منٹ کر کے چلتے ہیں یہ حوالہ جزاگ اللہ آپ نے پیش کی گیا بات ہی ختم ہو گئی جو خدا کی طرف سے معمور ہو کر حکم بن کر آیا ہے جو معنی قرآن شریف کے وہ کرے گا وہ ہی صحیح ہوں گے اور جس حدیث کو وہ صحیح قرار دے گا وہ ہی حدیث ہوگی اب یہاں پہ کن کی باتیں ہو رہی ہیں وہ محدثین وہ مفسرین جو اس خاص موضوع کے متعلق قرآن پاک کے وہ معنی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہی بات میں کہہ رہا ہوں کیا کہہ آپ کی بات میں یہاں بات میں میجھے ختم کرنے دیں گے تو آپ کو سمجھ آ دیں گے یہاں مرزا صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جب حکم آگیا ہے نا خدا کی طرف سے اس کے سامنے آپ کسی اور مفسر کی بات نہیں چلے گی کہ فلاں مفسر نے یہ کہہ دیا اس لئے مان جاؤ کیوں وہ حکم تو نہیں ہے حکم تو میں ہوں اور اسی طرح کسی محدث نے کوئی بات کی یا کسی حدیث سے متعلق وہ اس محدث کی بات نہیں چلے گی کیوں اس لئے کہ حکم تو خدا کی ذر سے میں ہوں تو یہاں پر میرے بھائی مفسرین اور محدثین کی بات ہو رہی ہے علماء کی بات ہو رہی ہے ان کی باتوں کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے میرے بھائی آپ کی بات ہوگی مکمل کی بلکل بس ٹھیک ہو گیا آپ کو بس یہی رکھائیں جس کو آپ نے سمجھ لیا بس ٹھیک ہو گیا بات آپ کو سمجھانی تھی کہ آپ کو ہم جب پیش کریں گے مردہ غلام احمد قادیانی کی بات تو وہ اسی اصول کے تحت ہوگی جو آپ کے آپ کے سامنے سامنے پڑھا ہے کہ آپ کے وہ مسلمات میں سے تو ہیں ہی ہیں بلکہ اصولی طور پر وہ آپ کا ایک ہی اصول ہے صرف آپ کے مسلمات میں صرف ایک ہی بات ہے کیونکہ آپ تین باتیں ایڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ قرآن ہے حدیث ہے اور اس کے بعد مردہ غلام قادیانی ہے نہیں آپ نے نہیں کوٹ کرنی اس کو آپ نے سمجھانا نہیں ہے اسی طرح حدیث بھی آپ کو وہ بتائیں گے لہٰذا ہماری یہ بات کیونکہ مکمل ہو گئی اس کو اب مزید خامخواہ بیک اینڈ فورٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی بات پیش کی جائے گی جو قرآن کریم ہے اور اسی طرح پھر قول رسول پیش کیا جائے گا جو ہمارے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جہاں تک آپ کے مسلمات ہیں وہاں بھی وہی بات ہے مسلمات دونوں کے ایک ہی ہیں اللہ کی کتاب اور قول رسول صرف آپ کو یہ ساری بات اس لئے دکھائی ہے کہ آپ کے اوپر جو مجھت تمام کی جائے گی تو قول رسول کے اندر آپ کو مردہ غلام احمد قادیانی کی بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی صرف اتنا مقصد تھا کہ ایک دوسرے کے مسلمات پہ ہم ایگری ہو گئے کہ قرآن اور رسول کا قول اب رسول صاحب ایک بات یاد رکھیے گا اگر آپ کو مجھے یہاں پہ دو گھنٹے بھی اور لگ جائیں تو میں جو کوئی پرابلم نہیں ہے مناظرے کے اندر آپ نے اللہ کی کتاب اور قول رسول کے علاوہ میں آپ کو واضح کر دیا ہمارے لئے یہ رسول مردہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور مردہ غلام قادیانی میں اور وہ حکم ہے تو لہٰذا اس کے علاوہ نہ کوئی بات رسول سے باہر ہے میں اس کو اٹریس دے کروں گا اور میں اس بات کو رسپیکٹ دوں گا لہٰذا یہ بات یاد رکھے گا قرآن اور قول رسول سے باہر کوئی بات نہیں پیش کی جائے گی اچھا